ناظرین آج ہم آپ کو زلہ بانڈی پورا کے حاجن علاقے میں لیے چلتے ہیں یہاں پر ہم ملاقات کریں گے ایک نوجوان بات صلاحیت مساور سے جس کا نام ہے کامران خان کامران خان اپنے اسکول کے دنوں سے ہی کھا کے بنانے اور ڈرائنگ کرنے میں ہمیشہ ماہر تھے کامران اکثر ڈرائنگ کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیتا تھا جس کی وجہ سے وہ کئی بار اپنے اساتیزہ اور ساتھیوں سے داد پاتا تھا شمالی کشمیر کے زلہ بانڈی پورا کے کارٹ پورا بہر آباد حاجن سے تعلق رکھنے والے کامران خان نے گورنمنٹ ہائیڈ سیکنڈری حاجن سے ٹویلت پاس کر کے گورنمنٹی ڈگری کالیج بیمنا سے آرٹس میں گریجوشن کمپلیٹ کی اس کے بعد کمریا کالیج آف ایجوکیشن گاندربل سے بیڈ مکمل کرنے کے بعد کشمیر یونیورسٹی سے پی جی مکمل کیا کامران کا کہنا تھا کہ اس نے بہت سے پرویٹ اسکلو میں معمولی تنخہ کی عوض پر کام کیا جس کی وجہ سے اسے یہ نوکری چھوڑنی پڑی کیونکہ اس سے اپنے کھاندان کی بنیادی ضروریات پورا کرنے میں مدد نہیں ملی اٹھائی سالہ کامران خان نے کبھی مصور بننے کا نہیں سوچا تھا لیکن ایک دن اسکیچ اور پورٹریٹ آرچسٹ کا کام دیکھ کر انہوں نے بھی اسکیچ بنانے شروع کر دئیے کامران نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دن بینل اقوامی پھنکاروں کی پھرست میں ٹاپ ہنڈرڈ میں جگہ بنا لے گا کامران خان نے کہا کہ میں نے تقریباً ایک سال تک رف اسکیچنگ کی مشک کرنا شروع کی بعد میں میرا ہنر دیکھ کر جب لوگوں کی طرف سے داد ملی تو میں اپنے ہنر کی طرف اور مائل ہونے لگا کھا کے بناتے ہوئے کامران کو پانچ سال ہو گئے ہیں اور انہوں نے سب کچھ خود ہی سیکھا شروع میں انہیں مساوری میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تاہم سکول میں ڈرائنگ کے مقابلوں میں حصہ لینا اور ان مقابلوں میں ساتھیوں میں سرفرست رہنے سے ان کا حوصلہ اور بڑا اس نے کبھی بھی مساور بننے کا نہیں سوچا تھا کامران نے کہا کہ اس کا مقصد ایک استاد بننا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور کھا کا نگار بن گیا میں اس میں سیلپٹ آٹ سکیچ آرٹسٹ ہوں میں نے کہی سے نہیں سیکھا ہے نہ میں نے کہی سے سکولنگ لی ہے تو مطلب جب میں سٹارٹ میں نے کیا تو میں نے اس ٹائم اپنا نام کامران سکیچ آرٹ رکھا تھا میں آنلی سکیچنگ کرتا تھا کیونکہ مجھے شوق تھا زیادہ پورٹریٹس بنانا جو ہیومن پیس ہوتا ہے تو اس میں میں زیادہ انٹرسٹ رکھتا تھا ہے ایس کمپیرد تو آدھر پینٹنگرس تو پھر جو پوری ویلی ہے آج جو بھی مجھے جانتا ہے تو مجھے کامران سکیچ آرٹ کے نام سے ہی جانتا ہے آج میں الحمدلللہ پروفیشنل ہوں چاہے ایکرائلکس ہو اینیمل ہو اوائل پینٹ ہو یا چارکول ہو یا پینسل ہو تو ہر کسی میں میں آج کام کرتا ہوں دیکھیں ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہاں پر جو زیادہ سپورٹ نہیں ہے پورے کشمیر میں سپورٹ نہیں ملے گا اس کمپیرد تو گاؤں کی لائف تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہاں پر سپورٹ نہیں ملتا ہے کیونکہ جو لوکلٹی آپ کی ہوتی ہے ان کو بھی زیادہ نویلیج نہیں ہوتی ہے اس بارے میں آرٹ کیا ہے یہ کیسا فان ہے یہاں پر مطلب مائنڈ میں ایک ہی ٹارگٹ سیٹ ہوتا ہے یا تو ڈاکٹر بننا ہے آپ کو یا پھر آپ کو انجینئر بننا ہے تو مطلب جو پیرنٹس ہوتے وہ یہی فورس کرتے رہتے تو سٹیڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایز آرٹسٹ کبھی کام کروں گا لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے سٹرگل میں نے بہت کی ہے کیونکہ فیملی کا سپورٹ رہا ہے ورنہ یہ سارا کچھ امپاسیبل تھا میں پہلے سیکھتا تھا تو اس میں جو ہماری پاکٹ منی تھی وہ میں خارج کرتا تھا اس میں اپنی پاکٹ منی سے بچا کر کچھ میٹیریالز لاتا تھا لیکن آج الحمدلللہ میں ایک سکسپل آرٹسٹ ہوں تو جو کمیشن ورک آتے ہیں مجھے مہینے میں پانچ چھ سات پورٹریٹس تو ان سے میری جو ارننگیں وہ اچھی طرح سے ہو جاتی ہے اگر ہم ایتری سکیج بنائیں گے تو اس میں ہم پیفنین ہنڈرنڈ جو چارج کرتے ہیں تو اگر وہ آپ ایسے ہی دس پورٹریٹس تیار کرو گے ایک منت میں تو اٹلیسٹ پیفنین ٹو سکسٹین تھاؤزنٹ آپ کا بنتا ہے تو اس میں میٹیریل چارج بھی ہوتا ہے لیکن الحمدللہ کچھ نہ کرنے سے تو بہت زیادہ میں سیٹسپائی ہوں اس میں اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو بھی جس کو بھی دنیا میں بیجا ہے اس کے اندر پوٹنشل ہے اس کے اندر قوت ہے ٹیلنٹ ہے لیکن اس کو ایکسپوز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں یوت کو بتنا چاہتا ہوں کہ چاہے کوئی کلیگرافی میں جانا چاہتا ہے یا سکیچنگ میں یا پورٹریٹس میں یا جو آدھر فیلڈز ہے اس میں یا رائٹنگ آاثرز تو اگر وہ جو وہ ٹائم ہے ان کا جس میں ان کو سٹرس لیول زیادہ رہتا ہے اگر وہ اس میں کانزوم کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا ان کو تو ڈپریشن لیول بھی کم